بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے قسم ہے فجر کے وقت کی اور دس راتوں کی اور جفت کی اور تاک کی اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کہ آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پرودگار نے عائد کے ساتھ کیا سلوک کیا اس اونچے ستونوں والے قوم عرم کے ساتھ جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی اور ان میں بہت فساد مچایا تھا چنانچہ تمہارے پرودگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا یقین رکھو تمہارا پرودگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پرودگار اسے عزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پرودگار نے میری عزت کی اور دوسری طرف جب اسے عزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پرودگار نے میری توہین کی ہے ہرگز ایسا نہیں چاہیے صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے اور میراز کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو ہرگز ایسا نہیں چاہیے جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا پرودگار اور کتاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے اور اس دن جہنم کو سامنے لائے جائے گا تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لئے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں جین پا چکی ہے اپنے پرودگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آجا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں